اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج میں آپ کو اپنے ساتھ ازدان مال ایک دفعہ پھر لے کے جا رہی ہوں لیکن آج ہم جا رہے ہیں بہت ضروری کام سے کیونکہ کافی ٹائم سے یہ کام جو ہے یہ پینڈنگ تھا تو سوچا کہ آج یہ کر ہی لینا چاہیے تو اس لیے آج ازدان مال میں جا رہے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مال میں اتنا ضروری کام کون سا ہو سکتا ہے تو ابھی چلتے ہیں پھر آپ کو میں چل کے بتاتی ہوں کہ وہ ضروری کام جو ہے وہ کون سا ہے ہم ازدان مال پہنچ گئے ہیں وہ پہلے میں آپ کو جو بلڈنگ دکھا رہی تھی وہ ہسپٹل کی تھی جب بھی ہم یہاں سے گزرتے ہیں یہ بلکل ازدان مال کے بلکل سامنے ہے یہ ہسپٹل جو گورنمنٹ ہسپٹل ہے یہ نا تو جب بھی ہم یہاں سے گزرتے ہیں تو یوسف یہی کہتا ہے کہ یہ میرا ہسپٹل ہے کیونکہ یہ یہاں پہ ہی پیدا ہوا تھا اسی ہسپٹل میں تو وہ بڑے بہن بھائیوں نے بتایا کہ ہم آپ کو یہاں سے لے کے گئے تھے تو جب بھی ہم وہاں سے گزرتے ہیں تو یہ کہتا ہے یہ میرا ہسپٹل ہے اب ہم ازدان مال کے اندر پہنچ گئے ہیں اور جب میں وہاں پہنچوں گی جہاں ہمیں کام تھا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کام تھا جس کے لیے ہم ازدان مال میں آئے ہیں اور جو بہت ضروری کام تھا ابھی تو یہ شاپس کو دیکھتے دیکھتے ہم جا رہے ہیں پہلے جائیں گے اسی جگہ پہ جہاں پہ ہمیں کام ہے کیونکہ راستے میں کافی ساری شاپس تھیں جن پہ سیل تھی لگی بھی اور سیل دیکھ کے بھی میں دل تو کیا میرا لیکن نہیں گئی اس میں کیونکہ پہلے مجھے یہ تھا کہ اپنا کام کر لیں اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا یہ سیل وغیرہ بھی دیکھ لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی بائی ون گیٹ ون لگی ہوئی ہے ریوہ میں اور بھی کافی ساری شاپس کے اندر جو ہے نا وہ سیل آج کل کیونکہ اب انڈ اف یئر ہونے والا ہے تو زیادہ تر شاپس میں آج کل سیل چل رہی ہے ابھی یہاں پہ یہ ایک جو ارابک لیڈیز پہنتی ہیں انڈریسز وہ اس کی کیوسک تھا درمیان میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت پیارے تھے یہ بھی بنے میں اور کلر فل سے اور یہاں پہ آگے ہم اب باتھ اینڈ باڈی ورکس کے سامنے یہاں پہ بھی سیل تھی کافی ساری شاپس میں تھی آگے میلانو میں سیل تھی میلانو میں لکھا تھا بائی ون گیٹ ٹو فری لیکن یہ بائی ون گیٹ ٹو میں بھی جو ہے نا وہ ہم لوگوں کو دھوکہ ہی دیتے ہیں کہ وہ اس طرح سے پرائیس ہوتی ہے کہ اتنی زیادہ کہ اس میں دو بھی فری مل جائیں تو پھر بھی وہ نہیں اتنا سوٹ نہیں کرتا نا یوسف نے مکڈونالڈز دیکھا تو وہ ادھر کو ہو رہا تھا کہ ادھر ہی جانا ہے لیکن میں نے یہ کہا میں انکنی پہلے ہم اپنے کام جو ہے وہ کر لیں تو اس کے بعد پھر چلتے ہیں جی اب ہم پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہمیں کام تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مغربی لکھا ہے یہ آپٹکس کی شاپ ہے یہ گلاسز یہاں سے بنواتے ہیں تو بیٹا میرا جو ہے اس کو گلاسز لگے میں ہیں تو اس کے گلاسز جو ہے نا وہ دو حصے ہو گئے تھے اور کافی ٹائم سے وہ ایسے ہی کام چلا رہا تھا ایک اس کی ٹانگ بھی نہیں تھی اس کے بغیر ہی کیونکہ اصل میں آج کل سکول نہیں تھا نا سکول نہیں جا رہے تھے بچے ویسے بھی باہر اتنا نہیں نکل رہے تھے تو گھر میں ہی تھے اس وجہ سے پھر کام چل رہا تھا تو اب میں نے سوچا کہ نہیں اب جو ہے نا وہ بنوا ہی لینی چاہیے تو اس لیے پھر ہم یہاں مغربی آپٹکس پہ آئے ہیں یہاں سے ہم اس کے گلاسز جو ہے نا وہ بنوائیں گے جو کہ کافی ٹائم سے ہم سوچ رہے تھے کتنی دفعہ سوچا آئے بھی ایس دان مال لیکن وہ ساتھ نہیں ہوتے تھے نا بچے تو اس وجہ سے پھر وہ نہیں بنوا پاتے تھے ابھی پھر ہم نے اس کی جو گلاسز ہیں وہ بننے کے لیے دیئے ہیں ایک دو دن تک اس کے گلاسز بن جائیں گے پھر ہمیں وہ کال کریں گے تو ہم جا کے لے آئیں گے گلاسز اس کے یوسف اور حلیمہ جو ہیں وہ بھی وہاں پہ سنگلاسز اور جو دوسری اس طرح کے بچوں کی کڈز کے گلاسز جو تھے وہ دیکھ رہے تھے وہ بھی انجوائے کر رہے تھے ان چیزوں کو دیکھ کے اور یہ سامنے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے گلاسز کی شاپ کے بلکل سامنے آبائیاز کی شاپ تھی تو وہ وہاں پہ بھی کافی اچھے آبائیاز وغیرہ تھے ابھی ہم پھر جو شاپز رستے میں دیکھتے ہوئے گئے تھے ان میں سے ایک شاپ میں ہم آئے ہیں پیل ایس شوز کے نام سے یہ شاپ ہے تو یہاں پہ انہوں نے بھی سپیشل پرائسز لگائی ہوئی تھی شوز کے اوپر حلیمہ کو چاہیے تھے اس کے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی سارے شوز جو ہےنا وہ چھوٹے ہو گئے ہیں اتنے سارے شوز لیے ہوئے تھے اس کے اور وہ سارے ہی جو ہےنا وہ ہم نکلے بھی نہیں کہیں پہنے بھی نہیں اتنے سارے شوز تو وہ چھوٹے ہو گئے پہلے اسی ڈیزائن میں حلیمہ نے ایک براؤن سے کلر میں دیکھا تھا تو وہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا پھر پنک جو ہےنا وہ ہمیں اچھا لگا تو پنک والا جو ہےنا وہ حلیمہ نے لے لیا اور ایک یہ شوز لیے اور ایک یہ والے لیے یہ دونوں شوز جو ہےنا وہ لیے اور آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہ ہنڈر ریال کے تھے پہلے اور اب یہ ٹوئنٹی فائیو میں مل رہے تھے تو ٹوئنٹی فائیو کے دونوں جو نا ٹوئنٹی فائیو ایچ ہم نے لیا دونوں شوز جو تھے اب یہ شوز جو ہے وہ بھی شوز پہن کے دیکھ رہا ہے لیکن اس کو یہ شوز بورنگ لگ رہے تھے یہ کہہ رہا تھا کوئی ڈائنسورز والے یا اس ٹائپ کے کوئی ہوں تو وہ لیں ابھی میں نے اس کو سپائیڈر مین والے دکھائے ہیں تو وہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہاں سے تنگ ہیں وہاں سے تنگ ہیں اس کو اصل میں مکڈونلڈز کا تھا کہ یہ سب کچھ چھوڑو اور وہاں پہ چلو بس تو وہاں سے وہ اس کو مین ٹائز کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے جو ہیپی میل کے ساتھ مل جاتے ہیں ابھی واپس اس نے اپنا پہن لیا اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے نا یہ بس حلیمہ کے پھر ہم نے شوز لیے اور پھر اس کے بعد یہ ریوہ میں ہم آئے ریوہ میں مجھے کوئی اتنی خاص چیزیں نہیں لگیں اچھی تو اس وجہ سے پھر ہم بس یہاں سے جو ہے نا وہ فارغ ہو کہ اپنا جو مین کام تھا وہ کر کے کیا فور ہم نہیں گئے کیونکہ اس کا آج کل ہم بائیکارٹ کر رہے ہیں آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ کیوں کر رہے ہیں تو باقی یہ ہے کہ یہ مجھے اچھے لگے یہ ڈالز اور ان کے جو فرنیچر وغیرہ ہے تو وہ ہم دیکھ رہے تھے وہ بھی تھوڑا سا میں نے شوٹ کر لیا بس پھر اس کے بعد جو ہے ہم گھر کے لیے واپس نکلے یہ باہر نکلے تو ایک چھوٹا سا کیا تھا جو یوسف کو بہت اٹریکٹ کیا جس نے تو یوسف دیکھ کے جو ہے خوش ہوا اس کو اس کی تھوڑی سی میں نے پھر ویڈیو لے لی آتے ہوئے ہم بریانی لے آئے تھے وہ ہی کھائی بچوں نے پھر اور بس پھر آج کا جو ہمارا مین کام تھا وہ ہو گیا الحمدللہ مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے مل سکیں ملتی ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ